روحانی دنیا فارنائن تمام ناظرین کو ویلکم کرتے ہیں دوستو آج کا موضوع ہے دشمن پر جنات مسلط کر کے اس کو شدید اور قسم قسم کی تکلیفات میں مبتلا اور سخت ترین سزا دینے کا بہت ہی ہے مجرب عمل آج میں آپ کی خدمت میں شیئر کر رہا ہوں دوستو اس عمل کے ذریعے جنات مسلط ہو جاتے ہیں دشمن میں اور اس کے ہر اندرونی جو ہے نا جسم کو نوچ نوچ کے اس کا کبارہ کر دیتے ہیں اور جو ہے نا دشمن کی حالت بہت ہی سخت اور بہت ہی تکلیف میں مبتلا ہو جاتی ہے اور وہ پاگلوں جیسی اس کی حرکتیں ہو جاتی ہیں تو دوستو وہ جو ہے نا جس پر جنات مسلط ہو جاتے ہیں تو دوستو وہ اپنے آپ کو تکلیف پہنچائے گا اپنے آپ کو کاٹنے مارنے کو دوڑے گا سر دیواروں میں ٹکرے مارے گا کبھی اپنے ایل خانہ کو پکڑ لے گا دبوچ لے گا اس کا گلہ گھونٹے گا دبائے گا غرص یہ کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ اس کے جو فیملی ممبر ہوں گے ان کو بھی تکلیفات میں مبتلا کر دے گا اور جو ہے نا بہت عذیت میں ہو جائیں گے دشمن اور اس کی تمام فیملی اور اس کے علاج کہیں سے بھی نہیں ہوئے گا دوستو تو دوستو پہلے میں آپ کو اس کا طریقہ کار بتاؤں گا اس کے بعد میں آپ کو اس کا علاج بھی بتاؤں گا تو دوستو اس کو جو ہے نا اس میرے بتائیوے طریقے پر عمل کر لیں گے تو اس کا جو ہے نا علاج ناممکن ہو جائے گا جس پر جس ظالم یا دشمن پر آپ یہ عمل کریں گے تو اس کا علاج جو ہے ناممکن ہو جائے گا نہ اس کا روانی علاج صحیح طرح سے ہو سکے گا اور نہ ہی جسمانی اور کوئی علاج اس پر اثر نہیں کرے گا اور وہ لا علاج ہو کر رہے جائے گا اور ساری زندگی کے لئے معذور اور تباہی بربادی سے وہ بچ نہیں سکے گا تو دوستو اس لئے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو ہے نا اس کو جو ہے نا جائز ضرورت اور جائز صورت میں آپ اس کو استعمال کر کے فیدہ اٹھا سکتے ہیں نہ جائز آپ کسی پر بھی اس کو نہ کرنا تو دوستو اس کا میں آپ کو عمل کا طریقہ کار بتاتا ہوں اس سے پہلے میں آپ تمام پیارے دوستوں پیارے بھائیوں پیاری بہنوں پیاری ماں سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل روانی دنیا فار نائن میں نیو ہیں اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ آنے والے گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور تباہ دیں تو اس سے یہ ہوگا کہ میری ہر آنے والی مجرب اور آزمودہ عملیات و تعویزات سے متعلق جو بھی عمل کی ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی وہ سب سے پہلے آپ کو ملا کرے گی تو دوستو بینہ ٹیم ویسٹ کیے چلتے ہیں عمل کی جانب دوستو یہ اس ٹیم آپ کو جو سکرین پر یہ تعویز نظر آ رہا ہے دوستو یہ بہت ہی تلسماتی اور جناتی تعویز ہے دوستو تو دوستو یہ جو ہےنا آپ نے اس کو ہفتے والے دن جو ہےنا آپ نے زوال کے ٹیم دوپیر کو بارہ سے ایک بجے کے درمیان آپ نے کالی سہی سے ایسا ہی لکھنا ہے سادہ کاغذ پر جیسا کہ یہ لکھا ہوئے ہیں کالی سہی سے اس کو آپ نے سادہ کاغذ پر لکھ لینا ہے اور تو دوستو یہ آپ نے تین عدد یہ تعویز آپ نے لکھنے ہیں اور جو ہےنا انگاروں پر آپ نے کالی مرچ کا جو ہےنا بخور جلانا ہے دنی دینی کالی مرچ لے کے اس کو پیس کے آپ نے کھولوں پر ڈال لیں اس کے دھوے میں آپ نے جو ہےنا تین عدد یہ آپ نے تعویز لکھ لینے اور اس کے بعد آپ نے جو ہےنا ان تعویز کو جو ہےنا کیسے یوز کرنا ہے اس کا میں آپ کو طریقہ کار بتاتا ہوں تو دوستو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہےنا یہ لا علاج کر دینے والا ہے ظالم یا کسی دشمن کو اس کی تباہی بہت ہو جائے گی تو اس لئے جائز ضرورت کے تحت اس کو استعمال کریں تو دوستو اب یہ آپ کے پاس تین جو آپ نے تعویز تیار کر لینے اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں ایک تعویز جو ہےنا آپ نے کسی تندور یا چلا ہو اس کے قریب آپ نے دفن کر دینا ہے تاکہ اس کو ہیٹ ملتی رہے حرارت ملتی رہے گرمی پہنچتی رہے اور اس کے بعد جو دوسرا تعویز ہے وہ آپ نے جو ہےنا اس دشمن کے گھر کے دروازے کے باہر آپ نے وہ دفن کر دینا ہے کسی بھی تیم دفن کیا جا سکتا ہے کوئی اس کا تیم ٹیبل نہیں ہے اور دوستو جو تیسرا تعویز ہے اس کو آپ نے جلا کے جو ہےنا اس کی آپ نے راک بنا دینی ہے راک جب یہ آپ کی تیار ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ نے اس راک میں جو ہےنا شمشان مرگٹ میں آپ نے جو ہےنا جا کے ہندو مردے کی راک آپ نے جو ہےنا تھوڑی سی لے کے وہ بھی آپ نے اس تلسماتی تعویز کی راک میں آپ نے مکس کر لینی ہے شامل کر دینی ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے یہ راج کسی طریقے سے آپ نے دشمن کو کھانے پینے کی چیزوں میں آپ نے کھلا دینی ہے تو اس کے کھلانے کے بعد جو ہےنا اس کا فوراں ہی اثر اور ریزلٹ آ جائے گا ایک دن میں جو ہےنا دشمن کی تباہی ہونا سٹارٹ ہو جائے گی وہ دیوانوں پاگلوں جیسے اس کی حرکت ہو جائے گی کیونکہ اس میں جو ہےنا جناتی اثرات وہ آ جائیں گے اور اس کا کسی کو بھی جو ہےنا سمجھ نہیں آئے گا تو دوستو یہ جو ہےنا اس کا ابھی میں آپ کو توڑ بتاتا ہوں کیونکہ اس کا علاج کہیں سے بھی نہیں ہوئے گا اس کا توڑ آپ کو میں بتاتا ہوں اس کا توڑ آپ نے یوں کرنا ہے کہ پہلے آیت القرصی پڑھنی ہے تین بار اس کے بعد پھر صورت فادیہ پڑھنی ہے گیارہ بار اس کے بعد پھر چار اکل پڑھنے ہے تین تین بار یہ پڑھ لینے کے بعد جو ہےنا آپ نے پھر دم کر دینا ہے اس مریض پر جس پر آپ نہیں عمل کرے تو یہ تین دن آپ جب یہ عمل کر لیں گے اس کے بعد اس کے اثرات جو ہےنا ختم ہو جائیں گے اس کے بعد ہی صحتیابی دشمن کی ممکن ہو سکے گی ادروائز اس کا جو ہےنا بچنا مشکل ہے تو دوستو جائز ضرورت کے تحت میں آپ سے دوبارہ گزارش کروں گا نہ جائز کسی پر بھی ظلم نہ کریں اور جائز صورت میں آپ استعمال کریں امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کرنا اور جو ہےنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ